بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو میرے چینل فورڈ وائی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کروں وہ ہے جلیبی کی ریسپی بہت ہی مزے کی یہ بننے والی ہے آپ نے دیکھنی ہے پوری ویڈیو سٹیپ بائی سٹیپ میں کیسے جلیبی تیار کروں گی تو جلیبی بنانے کے لیے جن ازاکی ہمیں ضرورت ہوگی میں نے لے لیا ہے میدہ دو کپ میرے پاس میدہ ہے پلین فلور اور اس میں ایڈ کریں گے پانی ہسپ پہ ضرورت جائے گا اور فوڈ کلر لے لیا ہے ییلو اور ریڈ کلر ہے میرے پاس اور اس میں میں ایڈ کروں گی ون ٹیبر سپون چاول کا آٹا اور ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا بیکنگ پاؤڈر ہم بیکنگ پاؤڈر ڈالیں گے بیکنگ سوڈا نہیں ایڈ کرنا بیکنگ پاؤڈر ہے ہاف ٹی سپون اور شیرہ بنانے کے لیے اس میں جائے گی چینی اور اس میں میں ایڈ کروں گی الائچی تو سب سے پہلے میں نے جو میدہ لے لیا ہے اس میں میں نے ڈال دیا ہے بیکنگ پاورڈر اور اس میں میں نے ایڈ کیا ہے چاول کا آٹا اس کو مکس کر لیں گے اور اب میں ڈالوں گی فوڈ کلر فوڈ کلر پہلے میں ایک چھٹکی سے چیک کروں گی دونوں ڈال کے کیونکہ ہم نے فوڈ کلر ڈالنے سے پہلے ایک دم سے سارا نہیں ڈالنا چیک کرنا ہے جتنی ضرورت ہوگی ہم اس حساب سے فوڈ کلر ایڈ کریں گے جس سے ہماری جلیبی کا کلر اچھا آئے تو اب میں پانی سے اسے مکس کر لوں گی پانی ہم نے سارا ایک دم سے نہیں ڈالنا ہم نے مکس کرنا ہے جتنی ضرورت ہوگی ہم نے ساتھ ساتھ پانی کو ایڈ کرنا ہے تو فوڈ کلر کا کچھ ہمیں میں نے جو ڈالا تھا اس سے کوئی کلر اتنا نہیں آیا تو جو میرے پاس باقی کا فوڈ کلر ہے اب میں وہ اس میں سارا ایڈ کر دوں گی تو اب ہم یہ جو ہے مکس کر لیں گے اور میں ڈالوں گی پانی تو یہ دیکھیں جس طرح کا ہم کلر چاہتے ہیں جلیبی بنانے کے لیے اس طرح کا پرفیکٹ کلر آیا ہے اچھا بیٹر نہ ہی ہم نے زیادہ پتلا کرنا ہے اور نہ ہی تھک بلکل اس طرح سے ہم نے بیٹر کو ریڈی کرنا ہے یہ دیکھیں یہ پرفیکٹ ہے اس طرح کا ہونا چاہیے اب ہم اس کو پندہ منٹ کے لیے ریسٹ پر رکھتیں گے پندہ منٹ بعد ہم جلیبیاں بنانا شروع کریں گے تو جب تک پندہ منٹ گزرتے بیٹر کو تو ہم تیار کر لیتے ہیں شیرہ جس کے لیے میں ڈال رہی ہوں اڑائی کا پانی ہے میرے پاس اور میں اس میں ایڈ کروں گی الائچی الائچی ایڈ کرنی چاہیے بڑے ہی اچھی خوشبو آتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹ آتا ہے جلیبی میں اور میں نے اس میں ڈال دیا ہے ایک پیالی شگر کا اگر ضرورت ہوئی تو میں اور ایڈ کروں گی فی الحالہ میں اتنی چاہیے اچھا یہ جو ہم شیرہ بنا رہے ہیں شیرہ ہم نے اس طرح اتنا گھڑا کرنا ہے کہ ہاتھ کے ساتھ چپ کے اس طرح گھڑا ہونا چاہیے شیرہ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے شیرہ جو ہے کافی حد تک تیار ہو رہا ہے تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے شیرہ بننے میں تو جب تک شیرہ ریڈی ہوتا تو میں نے ڈال دیا ہے ایک پین میں اوائل اوائل زیادہ ہم نے ڈالنا ہے جلیبی بنانے کے لیے اور اس کو ہلکی آنچ پہ ہم گرم کر لیں گے اچھا اوائل ہمارا جو ہے ناب بہت زیادہ گرم ہونا چاہیے اور نہ ہی بہت ہی کم تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے شیرہ ہو چکا ہے ریڈی اور میں نے جو ہے چولہ بند کر دیا ہے تو ایک دم سے ہم جو جلیبی تیار کریں گے وہ گرم شیرے میں نہیں ڈالنی تو اب ہم جلیبی بنا لیں گے تو میں نے لے لیا ہے ایک آئسنگ بیگ اس میں ہم یہ بیٹر ڈالیں گے آپ آئسنگ بیگ استعمال کریں کوئی بوٹل لے لیں پلاسٹک کی جو آپ کو ایزیلی مل جائے آپ اس میں اپنی جلیبی کا بیٹر ڈال کے جلیبیاں بنا لیں یہ دیکھیں جی مجھے جتنی ضرورت تھی آئسنگ بیگ میں میں نے یہ بیٹر ڈال دیا ہے اور اب ہم یہ سیزر سے کٹ لیں گے تو اب ہم بنا لیں گے جلیبی یہ دیکھیں کتنی مزے کی بن رہی ہے کتنی پرفیکٹ بن رہی ہے جلیبی ہماری جس طرح سے شیپ آپ بنا سکتے ہیں آپ بنائیں ہم اسی طرح سے ہی جتنی ضرورت ہوگی پین میں جلیبیاں فرائے ہو سکتی ہیں جتنی ہم اس حساب سے اس پین میں اپنے جلیبیاں جو ہے فرائے کر لیں گے تو جیسے جیسے یہ جلیبیاں جو ہماری ایک سائٹ سے ریڈی ہو جائیں گے پک جائیں گے تو ہم سائٹ چینج کر دیں گے یہ دیکھیں جی ایک سائٹ سے تو ہو گئی ہیں ریڈی سائٹ چینج کر دیا ہے اور جو ہماری ریڈی ہو چکی ہے وہ میں نے شیرے میں ڈال دیا ہے اور یہ میں سیکنڈ جو ہے ڈال رہی ہوں جلیبیاں سیکنڈ ٹائم میں تو اسی طرح سے بھی ان جلیبیوں کو بھی ہم جو ہے فرائے کر لیں گے اچھی سی بنا لیں گے سائٹ چینج کر لیں گے ایک سائٹ سے جب پک جائیں گی تو جب یہ ریڈی ہو جائیں گی میں شیرے میں ڈال دوں گی اور شیرے میں تقریبا ہم اس کو پندرہ بیس منٹ دیں گے تاکہ جو ہمارا شیرہ ہے اندر تک جلیبیوں میں جائے تب ہی اندر سے یہ بڑے ہی مزے کی جوسی ہوں گی اور باہر سے کرنچی تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کی جلیبیاں ہماری ریڈی ہو چکی ہیں بہت زبردست بنی ہیں اندر سے جوسی ہیں باہر سے کرنچی ہیں الحمدللہ بہت زبردست بنی ہیں تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو کمنٹس کیجئے لائک کیجئے اور جو نیو ویورز میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ریسپی آپ تک پہلے پہنچے تینک یو تینکس فور واشنگ